اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں نمراز فوڈ ڈسکوریز میں تو لیکے آتی ہوں ہر روز آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ ریسپی اور میری کوشش ہوتی ہے میں آپ کے لیے بلکل آسان ریسپی لے کے ہوں جسے سمجھنے میں آپ کو ذرا بھی مشکل نہ ہو تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی یونیک سٹائل میں چیکن بریڈ کی ریسپی وہ بھی ویڈ آٹ اوون ہمیزے بنائیں گے تو چلیے پھر دیر کی سواد کیے بسمیلہ پڑھ کے چلتے ہیں ریسپی کی طرف ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو کو ریڈی کرنا ہوگا اور دو ریڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے ایک کپ گرم دودھ لیا دودھ جب ہم اس طرح کی دو گوند رہے ہوتے ہیں اس کے لیے پھول جاتی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بعد میں نے 1 ٹیپل سپون بیکنگ پاوڈر ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا ہم تھوڑا سا ایڈ کرتے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ 1 ٹی سپون ایڈ کیا کریں اگر آپ نے بیکنگ پاوڈر 1 ٹیپل سپون ایڈ کیا ہے اب ہم ان چیزوں کو مکس کر دیں گے اس کے بعد اس کے اندر ایک عدد انڈا شامل کریں گے انڈے کی وجہ سے جو مائی ڈو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ اور مزے کی ریڈی ہوتی ہے اگر آپ چاہیں تو انڈے کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کر لیں گے تو زیادہ مزا آئے گا اس کے اندر اب ہم ایڈ کر دیں گے میدہ تو میدہ کو یہاں پر میں نے چھان کے یوز کیا ہے آپ بھی چھان کے یوز کریے گا اس کے بعد اس کی ڈو کو ہم تھوڑا سا فون میں لے آئیں گے جب اس طرح سے ڈو ہو جائے جس طرح سے آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے جیسے میں نے کی ہے بلکل سیم اسی طرح سے آپ نے بھی گونز لینی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر نا 1 ٹیبل سپون اویل اگا کے اس کو ریسٹ دے دینا تاکہ جو ہماری ڈو ہے نا اچھی طرح سے پھول جائے تو چلیے اب ہم فیلنگ ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے پین میں ایڈ کر لیں گے اور ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو بلکل مات بولیے گا بیل آئیکن بھی دبا لیجئے اس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو پہلے سی مل جاتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم وائٹ سوز ریڈی کریں گے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے تو آپ بٹر ایڈ کر لیجئے لیکن تھوڑا سا ایڈ کریے گا اس کے بعد اس کے اندر میدہ ایڈ کریں گے اور جب ہم نے ایڈ کر دینا نا دودھ اس کے اندر تو فلیم کو پہلے میں نے بند کیا ہے اب میں نے فلیم کو اون کر دیا اب دیکھیں گا کتنی جلدی سے ہماری نا وائٹ سوز کے اندر جو ہم نے چیزیں ڈال لی ہیں وہ تھک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی وائٹ سوز تو اب ہم اس کے اندر کچھ سپائسیز ایڈ کر دیں جتنے بھی آپ کے پاس مسائلیں ہیں نا لیکن پرفیکٹ کونٹی میں ایڈ کریے گا یہ نہیں ہوکہ آپ زیادہ زیادہ ایڈ کر دیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں کتنا آپ سپائسی کھا سکتے ہیں اسے ہی ساپ سے ایڈ کریے گا لیکن میں نے بلکل پرفیکٹ ایڈ کی ہے تو یہاں پہ میں نے پپریکا پاوڈر لیسن پاوڈر نمک کالی میرچ گرم مسالہ پاوڈر اور یہ اوریگانو پاوڈر تھا وہ ایڈ کی ہے تھوڑی سی چوٹ کی ہوئی کیپسکم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایڈ کر دیں گے تو زیادہ مزا آئے گا تو آپ ہم کیا کریں گے ہماری جو یہ فیلنگ ہے نا بہت ہی کریمی سی ہوگی ہے مزید کریمی بنانے کے لیے اس کو پر میں نے تھوڑی سی ٹوماتو کیچپ ایڈ کی ہے جس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو دیکھئے ہماری زبردستی کریمی سی فیلنگ ریڈی ہو چکی ہے اب فیلنگ کو ہم ٹھنڈا کر لیں گے اور اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے آپ مجھے فیس بوک انسٹاکرام اور ٹک ٹوک پہ بھی فولو کر سکتے ہیں نمراس فوڈ ڈسکوریز کے نام سے اور آپ کو میری ریسپیس کیسی لگ رہی ہیں مجھے لازمین کمیٹ میں بتائیں تاکہ آپ کے لیے میں مزید اس طرح کی چچی ریسپیس لے کے ہوں تو دیکھیں کتنی زبردست جو ہماری ڈو ایو ریڈی ہو چکی ہے اب ہم دو سے تین سیکنڈ کے لیے سے پھر چھنیٹ کر لیں گے تو چلیے اب ہم کاؤنٹر پہ ڈسٹ کریں گے میدہ اور اس کا ایک بول بنا لیں گے جس سائز میں میں نے بول بنایا آپ بھی اسی سائز میں بنائیے گا اس سے ہماری دو بہت ہی پرفیکٹ سائز میں جو بریڈ چکن ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو پہلے ہم اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے میدہ جو بریڈ چکنے کے ساتھ چپک نہ جائے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے اتنا بھی بریڈی آپ نے بیلنا آپ نے اس کی روٹی سے تھوڑی تھکنیس ہونی چاہیے اس کی کیونکہ اس لیے نہ پھول نہ ہوتا ہے پھر جو بریڈ ہوتی ہے وہ زیادہ مزے کی لگتی ہے تو میں اسے اسی طرح سے تھک سا بیل لوں گی لمبائی بھی ہم اسے بیل لیں گے اور اسے مزید ہم خوبصورت بنائنے کے لیے اس کی ایک طرف اس طرح سے کٹ لکائیں گے صرف ایک طرف کٹ لکھائیں گے اس سے بہت ہی زبردست اس پر شیپ آئے گی اس کی بہت ہی پیاری ڈیزائننگ ہو جائے گی اس سے اور جو ہم نے چیکن کی فیلنگ بنائی ہوگی ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھ لیں گے فیلنگ تو ہماری اتنی مزے کی ہے نا اگر آپ اسے ویسے ٹیسٹ کریں تو اب اسے ویسے کھانا سٹارٹ ہو جائیں تو دیکھیں اب ہم اسے اس طرح سے فول کر لیں گے تو کتنی زبردست یہ ابھی سے دیکھنے میں ہمیں لگ رہی ہے نا دیکھا اسی طرح سے ہم اسے اوپر رکھتے جائیں گے چیکن بریٹ جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی الگ الگ ڈیزائننگ میں بنائی جاتی ہے لیکن جو اس کے فیلنگ ہوتی ہے وہ تو سیم ہی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کے فیلنگ کو مزید مزے کا بنانا چاہتے تو اس کے اندر چیز بھی اٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کے ایک طرف سے جو کٹ لگایا تھے وہ کتن زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اب اس کے اوپر نا ہم نے لگا دینا ہے ایک جوگ اگر آپ اس کی سمیل اچھی نہیں لگتی ویسے تو بیک ہونے کے بعد آتی نہیں ہے لیکن اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں بھی نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کے اوپر ییلو فوٹ کلر ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد اسے مزید ہم خوبصورت بنانے کے لیے میں نے ٹیمائٹر کے اس طرح سے سلائس کٹ کر لیا ہے کٹ کر لیے بلکل بریق سے اس کے بعد کیپسکم اس طرح سے کٹ کی ہوئی ہے کولونجی ایڈ کریں گے سفید تیل ایڈ کریں گے ان دونوں کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کھاتا ہے یقین کریں اور پیزا پین کو ہم اویل سے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے ہر دفع میں بتاتا ہوں اسے اس وجہ سے گریز کرتے ہیں کہ جو ہماری چیز ہوتی ہے وہ نیچے نہ لگے اب اسے دو حصوں میں ڈوائٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبا تھا اسی وجہ سے اسے بلکل پرفیکٹ شیپ دے لیں گے جس طرح سے میں فنگرز کی مدد سے دے رہی ہوں کیونکہ اس نے بیک ہونا ہے تو اس نے سائز میں ڈبل ہو جانا ہوتا ہے پتیلے میں بیک کریں گے تو اسے ہم تقریباً پچی سے تیس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پہ تو یہاں پہ تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ڈککر اٹھا کے چیک کرتے ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہی ہمارے چکن بریڈ ہو چکی ہے یہ اگر ہم نے اس میں بھی چیز نہیں نہ ایڈ کی لیکن اس کی بیڈ اتنی سوفٹ ہے جیسے کوئی چیز اس کے اندر ایڈ کی ہو تو یہ اتنی مزے کی بن کے ریڈ ہوئے تھے نا اتنے مزے کی بن کے ریڈ ہوئے تھے اگر آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے تو جب بھی بنائیں گے مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو چلیے اب میں آپ کو اسے کٹ کر کے بھی دکھاؤں گے کہ اندر سے کتنی زیادہ جم نے اس کے اندر فیلنگ آئیڈ کیے وہ مزے کی ہے اور اتنی سوفٹ بریڈ ریڈ ہوئی ہے نا اگر آپ نے ڈوک اچھی طرح سے گوندا ہے تو آپ کی بریڈ اسی طرح سے ریڈ ہوگی تو دیکھا ویورز آپ نے ہمارے کتنے زبردرسی چیکن بریڈ ریڈ ہو چکی ہے آپ بھی اسی طرح سے بنائیں اور لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک شیئے کمنٹ کرنا تو کلکل مت بولیے گا اپنا روز دکھئے بہت سارا خیال اللہ حافظ